الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا يا حبیب اللہ اسولات والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا يا نور اللہ دعائے عطار یا اللہ جو کوئی سترہ صفحات کا رسالہ خوفناک جانور پڑھ یا سن لے اس کے دل کو دنیا کے خوف سے خالی کر کے اپنے خوف سے بھر دے اور اس کو بے حساب بخش آمین بجاہن نبی کی الامین صلی اللہ علیہ وسلم خوفناک جانور درود شریف کی فضلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علیشان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے سوالو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو خود کھاؤ پہنو وہی خدام کو بھی دو دعوتِ اسلامی کے عشاء آیتِ ادارے مکتبت المدینہ کی مدبوعہ 246 صفحات پر مشتمل کتاب منتخب حدیثیں صفحہ 156 تا 160 پر گالی کے صدور اور اس پر ندامت وغیرہ کے متعلق دیے گئے مضمون سے کچھ خصہ بھی تصرف پیش کیا جاتا ہے سنیے اور اس میں سے خوب خوب ایمان افروز مدنی فل چنیے چنانچہ بخاری شریف میں ہے حضرتِ سیدنا معرور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرتِ سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ربزہ نامی مقام جو کی مدینہ شریف سے تین منزل دور ہے میں ملاقات کی وہ اور ان کا غلام ایک ہی جیسا جھوڑا پہنے ہوئے تھے تو میں نے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا تو حضرتِ سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے جگڑا کیا اور اس کو ماں کے حوالے سے برا کہا تو حضورِ پرنور شاہِ گیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تم نے اس کی ماں کی نسبت برے الفاظ کہے تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے تمہارے لونڈی گلام تمہارے دینی بھائی ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو کھلائے اور جو خود پہنے اس کو پہنائے اور تم ان خادموں کو ایسے کاموں کی تکلیف مد دو جو انہیں لاچار کر دے اور اگر تم ایسی تکلیف دو یعنی کوئی مشکت کا کام دو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد عظیم الشان ندامت اور انوکہ کفارہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شخص کو غلط الفاظ کہے تھے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ الفاظ معاذ اللہ کوئی مروجہ گندی گالی نہیں بس اتنا کہہ دیا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دربار رسالت میں اس کے شکایت کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈاٹا اور نصیحت فرمائی اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا کیا رد عمل ہوا یہ بہت ہی لرزہ براندام کر دینے والی داستان ہے اس کو سنیے اور خدا عز و جل کے خوف سے لرزیے چنانچہ درباری رسالت کی ملامت سن کر فوراں ہی حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوئے اور اور ایک دم اپنا حسین رخصار یعنی گال زمین پر رکھ کر انتہائی لجاجت کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا اے بلال جب تک تم اپنے قدم کے تلوے سے میرے اس رخصار یعنی گال کو نہ رون دوگے میں اس وقت تک اپنا یہ چہرہ ہرگز ہرگز زمین سے نہیں اٹھاؤں گا حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شدید اسرار سے مجبور ہو کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بادلے ناک خواستہ اپنا قدم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پر رکھ کر فوراں ہی ہٹا لیا اور حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کر دیا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ پیکرے پرہزگاری تھے حضرت سیدنا علامہ قسطلانی قدس سیروہ نورانی نے اس واقعے کے بارے میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آر یعنی گیرت دلانے والی بات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس وقت کہی تھی جبکہ حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قسم کے الفاظ کی خرمت یعنی حرام ہونے کا علم نہیں ہوا تھا ورنہ حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے پیکر تقوی و پرہزگاری سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ کہہ کر ان کی سرزنش یعنی ملامت فرمائی کہ تمہارے اندر ابھی جاہیلیت کی خسلت باقی ہے اور یہ جذر و توبیخ یعنی ڈاڑ پڑ بھی ان کے بلند مراتب کی وجہ سے ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کی زبان سے اتنی چھوٹی اور گری ہوئی بات نہیں نکلنی چاہیے تھی سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت حضرت سیدنا ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہے یہاں تک کی بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے کہ اسلام قبول کرنے میں باہری یعنی گیر خجازی صحابے کرام علیہ مردوان کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پانچوہ نمبر ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا پورا حال بخاری شریف میں مفصل مذکور ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ قبول اسلام کے بعد چند دن تک بلند آواز سے روزانہ مجمع کفار میں اپنے اسلام کا اعلان فرماتے اور کفار مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑتے اور اس قدر زدو قوب یعنی مار پیٹ کرتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو جاتے مگر جو ہی ہوش میں آتے پھر اپنے اسلام کا اعلان فرماتے اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم خدا یا بحق بلالو ابو ذر مجھے دین پر استقامت عطا کر الہی نہ کچھ پوچھنا روز محشر مجھے بخش بحر بلالو ابو ذر الہی برائے بلالو ابو ذر مجھے خلد میں دے جوار پیمبر قیامت کے قریب ایک خوفناک جانور نکلے گا برائے کرم نیکی کی دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگ نیکی کی دعوت ترک کر دیں گے ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی دعوت اسلامی کے عشاعت ادار مکتبت المدینہ کے مدبوعہ ترجمہ والے پاکیزہ قرآن کنزل ایمان مع خزائن العرفان صفحہ سیون ون ٹو پر پارہ ٹوینٹی سورة النمل کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں رب کریم عز و جل کا فرمان عظیم ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوبایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے بات کرنے والا عجیب شکل کا جانور حضرت صدر اللہ فاظل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ان پر گذبِ الٰہی ہوگا اور عذاب واجب ہو جائے گا اور خجت پوری ہو چکے گی اس طرح کی لوگ امر بالمعروف ونہیون عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیں گے اور ان کی درستی کی کوئی امید باقی نہ رہے گی یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی مزید فرماتے ہیں اس چوپائے کو دابت الارد کہتے ہیں یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہِ صفا واقع مکت المکرمہ زادہ اللہ شفوں و تعزیمن سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد فیرے گا فساحت کے ساتھ کلام کرے گا ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا ایمانداروں کی پیشانی پر عصائی موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط یعنی روشن لکیر کھینچے گا کافر کی پیشانی پر حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوشتری یعنی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا مزید فرماتے ہیں اور بزبان فسیح یعنی صاف الفاظ میں کہے گا ہاذا مؤمنون وہاذا کافرون یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے مزید فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں بعث یعنی قیامت میں اٹھائے جانے وحساب وعذاب وخروج دابت الارد یعنی چوپایا نکلنے کا بیان ہے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے صورت تقاسور پڑھنے کے تعلق سے نہائیت دل ربا انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی چنانچہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سرور مدینہ کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے صورت تقاسور پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے سرکار نامدار رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں جو روئے گا اس کے لئے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کیسی شکل ہی بنا لے قابل رشک مدنی منہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اس روایت میں ہماری مٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت اچھوتے انداز میں نیکی کی دعوت دینے کا رکت انگیز بیان ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے جسے چاہے جو چاہے عنایت فرما دے جب ہی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اس روایت میں قرآن کریم کے آخری پارے کی آٹھ آیتوں پر مشتمل سورت التقاسر کا تذکرہ ہے جس کے پڑھنے والے کو ایک ہزار آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے کاش ہم کنزل ایمان سے اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لے اور جب بھی یہ سورت پڑھے یا سنے خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے آئیے اس سورت کے حوالے سے ایک ایسے مدنی منہ کی پرسوز حکایت سنتے ہیں جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منہ دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا ہمارے استاذ صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہے وہ مجھے رولا رہی ہے یہ کہتے ہوں وہ اس نے تختی آگے بڑھا دی اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کل لا سوف تعلمون ثم کل لا سوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین ترجمہ کنزل ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا تمہیں گافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موہ دیکھا ہاں ہاں جلد جان جاؤگے پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤگے ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے مدنی منہ برابر روئے جا رہا تھا وہ بزرگ اس کی یہ نکت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس صورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے یہ کہتے ہوئے انہوں نے صورت التقاسور کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی جو یہ ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ترجمہ کنزل ایمان بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی مدنی منہ جہنم کا تذکرہ سن کر تھررا اٹھا کامتا ہوا گرا اور ترپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر تھنڈا ہو گیا اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا لوگ اکھٹے ہو گئے مرحوم مدنی منہ کے ماں باپ بھی آ پہنچے ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا قاضی صاحب نے ان بزرگ سے سفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرہ کہہ سنایا یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا یہ مدنی منہ انتہائی سعادت مند تھا اور خوفِ الہی عز وجل کی تلوار سے شہید ہوا ہے ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی گل آمین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی منہ کے خوفِ خدا پر فدا سنتے ہی آیتِ دھیر جو ہو گیا کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا میرے مرنے کا باعث ہو خوفِ خدا سولو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے نیکی کی دعوت دی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوفِ خدا عز وجل کی عالم میں روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمانے کی ایک رکت انگیز روایت ملاحظہ کیجئے چنانچہ ابنِ ماجہ کی حدیثِ پاک ہے حضرتِ سیدنا برابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسووں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی پھر فرمایا اس قبر کے لئے تیاری کرو قبر دیکھ کر سیدنا عثمانِ گنی گریو زاری فرماتے ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ہمارے مٹھے مٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفِ خدا سے روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی میرے مٹھے مٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر و حشر کے معاملات میں ہر طرح کے عذاب سے یقینی قطعی طور پر محفوظ کے باوجود قبر کے حالات کی حقیقی معرفت یعنی پہچان کی وجہ سے خوفِ خدا کے سبب اس کے تذکیرے پر رو دئیے امیر المؤمنین زنورین جامع القرآن حضرتِ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسوں روک نہ سکتے تھے چنانچہ دعوتِ اسلامی کے عشاء عطیدارِ مکتبت المدینہ کی مدبوعہ سکس نائن فائی صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول کے صفحہ ون تھٹی نائن پر ہے امیر المؤمنین حضرتِ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلام حضرتِ سیدنا حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرتِ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریش یعنی داڑی مبارک تر ہو جاتی المواعظ الاسفوریہ میں اس حکایت کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا پھر نیکی قدعوت کے مدنی پول انعائت فرماتے ہوئے فرمایا جس کے لئے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لئے اس کی قبر جنت اور جس کے لئے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لئے قید خانہ ہے جس کے لئے دنیا کی زندگی بطور قید تھی موت اس کی رہائی کا پیغام ہے جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا بہتر شخص وہ ہے جو کی اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑے وہ خود دنیا کو ترک کر یعنی چھوڑ چکا ہو اور اپنے پروتگار عز وجل سے ملنے سے قبل اس عز وجل سے راضی ہو گیا ہو ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہے یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راہتیں اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں کسی کی قبر باغ اور کسی کی قبر میں آگ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ عز وجل کے نیک بندے قبر کے اندر انی حالات پر خوب گور فرمایا کرتے ہیں اور افسوس ہم بارہاں قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے کاش ہم بھی سنجیدگی سے گور کرنے والے بنیں باہر سے بظاہر یکسہ نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کی قبر اندر سے گلو گلزار اور باغو بہار ہوتی ہے جبکہ کسی کی قبر میں سلکتی انگار ہوتی اور وہ قبر ساپ بچھوں کا گار ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رہے قبر میں عقل سلامت رہے گی لہٰذا جو نیک بندے ایمان سلامت لیے اللہ و رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ بعد وفات اللہ عز وجل کی رحمت کو پہنچتے ہیں اور ان کے بس مزے ہی مزے ہوتے ہیں مگر گناہ و بھری زندگی گزار کر اللہ و رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کے ساتھ جو لوگ مرتے اور قبر میں اترتے ہیں ان کی بس شامت ہی آ جاتی ہے چونکہ عقل و حوش سب سلامت ہوتے ہیں لہٰذا مرنے والے کو قبر میں سب کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے دیکھنے سننے کی قوت ختم ہونا کجا مزید بڑھ جاتی ہے اور مردہ بہت کچھ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے اس کے دوست احباب دفن کرنے کے بعد اسے واپس جاتے ساف ساف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں یہاں تک کی ان کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے قبر کی تنہائی صرف اتنا سوچئے کہ گناہوں کے سبب قبر میں بالفرض اور کوئی عذاب نہ بھی ہو صرف اتنا ہی معاملہ ہو کہ بس یوں ہی بندہ گھپ اندھیری قبر میں تنہا بند پڑا رہے خدا کی قسم اس میں بھی بہت کچھ عبرت ہے سوچئے تو سہی اس کا وقت کیسے پاس ہوگا نیز قبر کے ایسے خوفناک اندھیرے اور تنہائی کے وحشد بھرے ہونش ربا ماحول میں گناہگار انسان پر کیا گزرے گی اس کا ہر ذی شعور کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے عرض کیا ہے ورنہ قبر کے ایسے ایسے عذابات منقول ہے کہ سن کر آدمی کے رونگڈے کھڑے ہو جائے چنانچہ حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمت اللہ القدوس سے روایت ہے جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مقتلہ ہو کر مرتا ہے اس پر دو ساپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں ذرا اتنا ہی گوھر کر لیجئے کہ صرف ایک نماز ترک کرنے پر یا ایک بار جھوٹ بولنے پر یا ایک بار گیبت کرنے کے سبب یا ایک بدنگاہی کے باعث یا ایک بار گانا سننے یا ایک فلم دیکھنے یا ایک گالی نکالنے یا ایک بار غصے سے بلا اجازت شرعی کسی کو جھاڑنے یا ایک بار ڈاڑی منڈانی کی سزا میں اگر پکڑ کر تنگ قبر کے اندر گھوپ اندھیرے اور خوفناک تنہائی میں رکھ دیا جائے تو کیا گزرے گی یقینا خائفین یعنی اللہ عز وجل سے ڈڑنے والوں کے لیے یہ تصور ہی لرزہ دینے والا ہے یہ تو صرف دنیوی تصور ہے ورنہ اللہ عز وجل کی ناراضی کی صورت میں مرنے کے بعد جن عذابات قبر کا سامنا ہوگا وہ کون برداشت کر سکے گا حلیت الاولیاء میں روایت ہے جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہے جن سے وہ دنیا میں ڈڑتا تھا اور اللہ عز وجل سے نہ ڈڑتا تھا ہم عذاب قبر و جہنم سے اللہ عز وجل کی امان چاہتے ہیں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد تیری جوانی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الگفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے جوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی لمبی امید رکھی موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسو توبہ کر لوں گا وہ توبہ سے گافل رہے آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے ان کو مال گلام ماں باپ اور اولاد نے کچھ نفع نہ دیا جیسا کی قرآن کریم میں پارہ انیس سورة الشعور کی آیت نمبر ایٹی ایٹ تا ایٹی نائن میں ارشاد ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلام دل لے کر ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نام بر بین شاہ کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوہ کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے سوال اللہ تعال علیہ محمد قلب سلیم کسے کہتے ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو قلب سلیم یعنی سلامت دل اس سے مراد ہے دل کا بد عقیدگیوں سے پاک ہونا صدر الافازل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی ان آیات کے تحت فرماتے ہیں جو شرک کفر و نفاق سے پاک ہو اس کو اس کا مال بھی نفعہ دے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور اولاد بھی جو صالح یعنی نیک ہو جیسا کی حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سیوہ تین کے ایک صدقہ جاریہ دوسرا وہ مال جس سے لوگ نفعہ اٹھائے تیسری نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے میزہ پہ سب کھڑے ہیں عمال طل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدارہ عطار قادری کا سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد پانچ سے محبت اور پانچ سے گفلت گفلت سے بیدار کرنے والے نیکی کی دعوت پر مبنی پانچ مدنی پھول ملاحظہ ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہے میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ پانچ سے محبت رکھیں گے اور پانچ کو بھول جائیں گے نمبر نمبر دو مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے نمبر تھری مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے نمبر فو گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے نمبر فائیو محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے گانے باجوں سے توبہ نصیب ہو گئی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو رضا الہی پانے دل میں خوف خدا عز وجل جگانے ایمان کی حفاظت کی کڑھن بڑھانے موت کا تصور جمانے خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے گناہوں کی عادت مٹانے اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے دل میں عشق رسول کی شمع جلانے اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر گیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم بابستہ رہیے ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی کافلے میں سنت و بھرا سفر کرتے رہیے اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی نعامات کا رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی دست تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے آئیے آپ کی ترگیب و تحریص کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں باب الاسلام حیدر آباد کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں دنیا کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والا ایک چھل چھبیلہ نوجوان تھا نمازوں سے کوسو دور اور سنتوں سے محروم تھا دنیا کی بے شمار نازبہ حرکت و جیسا کی گانے باجو فلم درامو وغیرہ وغیرہ کی لپیٹ میں تھا میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ خوش قسمتی سے رمضان البارک 1429 سنہ ہجری بمطابق 2008 سنہ عصوی میں مدنی چینل کا آگاز ہوا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہو گئے اللہ عز و جل کی رحمت سے میں نے ان سلسلوں کو دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگے اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھنے لگا ایک بار مدنی چینل پر سنت و بھرا بیان کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی میں خوف خدا سے لرز اٹھا میں نے ہاتھ و ہاتھ اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور مدنی چینل پر جب گانوں کے 35 کفریہ اشعار نامی بیان سنا تو میں نے گھبرا کر ہاتھ و ہاتھ گانے سننے سے بھی توبہ کر لی مدنی چینل پر جب بیعت کروائی گئی تو الحمدللہ عز و جل میں حضور گوث عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سیروہ ربانی کا مرید ہو کر قادری بھی بن گیا اللہ عز و جل کی رحمت سے نماز باجماعت کی پابندی شروع کر دی ہے کرم بالائ کرم یہ تحریر پیش کرتے وقت مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان اور بارک کے تیس روزہ سنت و بھرے اعتقاف میں شریک ہوں مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو کر شفا اون کرتے ہی رہو تم مدنی چینل کو صدا اس میں عسیہ سے حفاظت کا بہت سامان ہے انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خوف خدا سے رو پڑے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اگر راہ چلتے بلکہ دورانے سفر بھی موقع ملتا تو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں فسوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص لپک کر آپ رحمت اللہ تعالی علی کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا اے بھائی بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا آپ کے بدن کے گھلنے عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے اس لیے میرے بھائی آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہنا چاہیے جب تک کی اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا کی جہنم ٹھکانا ہے اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار عز و جل آپ کے گناہ ہو اور گفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے ایک امزور انسان اپنی اوقات مت بھولئے آپ کا آگاز ایک ناپاک کترہ ہے جب کی انجام سڑا ہوا مردہ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ان قریب سمجھ میں آ جائے گی جس وقت آپ قبر میں جائیں گے وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے رونے لگے اور وہ شخص بھی جذباتِ تأسر سے رونے لگا رابی کہتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا یہاں تک کی وہ دونوں بےہوش ہو کر گر گئے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پائے تاجدارِ حرم یا الہی جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد کسی کو روتا دیکھو تو رو پڑو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا خوف خدا کہ بسا اوقات نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں خوف خدا کے سبب رونا آ جاتا تھا آج بھی اگر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خوف خدا سے کوئی رو پڑے روتے ہوئے بیان کرے رو رو کر دعا کرے تلاوت قرآن یا نعات شریف سن کر رو پڑے تو یہ اس کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اس کو ریاکار سمجھتے ہوئے اس پر ہرگز بدگمانی نہ کی جائے کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے دوسروں پر بدگمانی کر کے اپنے دل جلانے والوں کی خود اپنی ہی بربادی ہے حضرت سیدنا مقحول دمشقی علیہ الرحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو پڑو اور اسے ریاکار نہ سمجھو میں نے ایک دفعہ کسی رونے والے شخص کو ریاکار تصور کیا تمہیں ایک سال تک رونے سے محروم رہا یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پر آیا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے سوالو علی الحبیب سواللہ اللہ تعالی علی محمد ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے کسی کو دعا وغیرہ میں روتا دیکھ کر بگیر واضح کرینے کے اسے ریاکار سمجھنے والا بے شک کناہگار اور نار جہنم کا حکدار ہے البتہ خود رونے والے کو ایک سو بارہ بار گوھر کر لینا چاہیے کہ وہ کیوں رو رہا ہے اگر ریاکار شائبہ بھی ہو تو جب تک اصلاح نہ ہو لے رونے سے باز رہے یقیناً ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے کہ کسی انسان کو اپنی ذات سے متاثر کرنے اس کی طرف سے تعریفی کلمات سننے کی عارضی لذت پانے اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کی تمنا پر کہ وہ اس کی طرف بنگاہ تحسین یعنی پسندیدگی کی نظر سے دیکھے اور یہ دل ہی دل میں لطف اندوز ہو اور محض اس معمولی سے لذت کے لیے رب کائنات عز وجل کی طرف سے ملنے والے عظیم الشان انعامات کو دعو پر لگا دیتا ہے اور اس کی محرومی کی انتہا دنیا میں بھی یہ کہ اکثر خود اس فٹکار کے حقدار ریاکار اور کو پتا تک نہیں چل پاتا کہ دکھاوا کر کے جس کی نظر میں نیک بننا چاہتا تھا وہ متاثر بھی ہوا یا نہیں بلفرض وہ متاثر ہو بھی گیا اور اس نے پیچھے سے کوئی تعریف کر بھی دی تب بھی عام طور پر اپنے بارے میں تعریفی کلمات سننا کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے اور اگر کسی نے موہ پر تعریف کر بھی دی تو ہلاکت ہی میں اضافہ ہوگا یقین مانئے اگر کسی آہوزاری کرنے اور رونے والے یا عبادت کا اظہار کرنے والے کے بارے میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے تو اس سے ٹھیک ٹھاک بدزن ہو جائے تو اب گھور کر لے کہ اللہ عز و جل کو سب کچھ معلوم ہے تو ایسی صورت میں اس عز و جل کی ناراضی کس قدر شدید ہوتی ہوگی آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں فسوں گا یا رب عمال زائے ہو جائیں گے ریاکاری سے بچنے بچانے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے اس زمن میں بطور نیکی کی دعوت چند آیات و روایات پیش کی جاتی ہے یقیناً دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادان ریاکاروں کے عمل کا ثواب زائے ہو جائے گا چنانچہ دعوت اسلامی کے عشاعت ادار مکتبت المدینہ کے مدبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنزل ایمان مع خزائن العرفان صفحہ فور ون ایٹ تا فور ون نائن پر پارہ بارہ سورہ ہود آیت نمبر پندرہ میں رب العباد عز وجل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون ترجمے کنزل ایمان جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا ریاکاریوں سے بچایا الہی بنا مجھ کو مخلص بنایا الہی ریاکارانہ عمل قبول نہیں ہوتا دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبت المدینہ کی مدبوعہ ون سکسک صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری صفحہ سکسٹین پر ہے تاجداری رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت سواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو دکھاوے سے مجھ کو الہی بچانا مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنانا سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارا خاک مدینہ ہند چینل سسکرائب نہیں کیا تو فوراں سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والے امیر اہل سنت دامت برکات مل علیہ کے آوڈیو رسائل اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا